جزاکم اللہ خیر اللہ حمد اے مولانا ایک تحریری سوال ہے کیا یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ اکرام راہ فرار اختیار کر گئے تھے راہ فرار اختیار کر گئے تھے یہ چیزیں ڈونڈڈونڈ کر لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی ان میں ہوں گے تو پھر خوب موقع ملے گا برا برا کہنے کا اب قرآن مجید نے ہی جب بتایا کہ حرات ایسے پیدا ہو گئے جن کو درہ پر حضور نے متین کیا تھا انہوں نے درہ دیا چھوڑ کہ اب کیا کریں یہاں مال غنیمت تو لوگ جمع کریں ہم کیا کریں کافر تو باگ جائیں چلو ہم بھی کٹھا کریں امیر جو تھے عبداللہ بن دبیرہ نے روک رہا ہے نہیں مانے دس صحابی رہ گئے شہید ہو گئے اب حرات ایسے ہو گئے کہ دشمن نے پیچھے سے آج کر اچانک حملہ کیا یہ بے فکر مال سمیٹ رہے تھے کہ کافر تو چلے گا جب اچانک تلوارے ہیں پڑی ہوشت دو یہ بچیں کرتے ہیں وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے ان میں سیکنے بھی نہیں رہنا تھا یہ جو کہتے ہیں بھاگ گئے تھے اتراز کر رہے ہیں اگر یہ وہاں ہوتے ہیں تو پاکستان آ کر ہی ٹھہ اتراز کرنا ہی آسان ہوتا ہے باقی جن کے بھاگنے کا ثبوت ہے نا کون میں سے حضرت عثمان رضی ان کا ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق رضی ان کی دوسرے کہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں لوٹا یہ ساری تاریخی رویتیں ہیں بے بنیاد حضرت عثمان رضی ان کا صحیح بخاری میں ہیں اور جب یہ اتراز کی اب اسی پر ختم انشاء اللہ ہو جائے گا کہ ایک مصری آیا عثمان نے گروہ تو بن گیا تھے کس حضرت عثمان رضی ان کے مخالف سے کچھ کوئی تھے تو وہ ہر میں کعبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنوما ایک مجمع میں بیٹھے تھے لوگ حرد کے بیٹھے تھے سردار سے وہ آرم تھے تو اس مصری نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے قریش کے سردار ہے وہ آگیا اس نے کہا عبداللہ اس عمارت کے رب کی قسم اے خانے کا لے بکا کیا حضرت عثمان رضی اللہ کی جنگِ بدر میں غیر حاضر نہیں تھے وہ نہیں گئے حضور کے ساتھ جائے انہوں نے کہا بالکو ٹھیک ہے اس نے کہا اللہ ہوتباری پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ جنگِ عوض میں دور گئے تھے انہوں نے کہا ہاں دعوت ہے اللہ ہوتباری تیسرا پوچھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ بیتِ رضوحان کے وقت صلح حضبیہ کے موجود نہیں تھے انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اللہ ہوتباری انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے تیری بات سے میں نے سن لی اور تجھے بتا دیا کہ ٹھیک اب ان کا جواب بھی سنسا جا تاکہ مصر والوں کو بتا دے کہ اصل معاملہ یہ ہے اللہ ہوتبار تو تو نے کہا دیا بڑی خوشی سے فرمایا بدر میں اگر وہ نہیں گئے تو اس میں اہد ہے کوئی ان کا یہ تو فضیلت ہے ان کے گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی تھی حضرت سے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیوار تھی اللہ کے رسول نے خود حکم دیا تھا کہ تُو جنگ پر نہ جا میری بچی کی خبر لے تجھے وہی ثواب اور مالک میں وہی حصہ ملے گا تو بدر والوں کو ملے گا اور جب آدمی لے کر آیا ہے بشارت فتح کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان جوتے ہیں حضرت رقیہ کے علاقے میں ہوتا رہے ہیں اگر ہمارے خدا اپنی بیٹی کی جنازے میں نہیں شریک ہو سکے خبر پہنچی تو کہا اس نے اب بتا بڑی بات نکڑی ہے شام پھر رسول اللہ کے حکم سے ان کی بچی کو سنبھالتے تھا اور ثواب وہی ملا اور حصہ وہی ملا جو بدر والوں گئے ہو گئی تسلی دوسرا پوچھا کہ تُو نے کہا وہ عوض سے دھوڑ گئے ٹھیک ہے دھوڑ گئے مہر قرآن نہیں پڑا آرے عمران میں اُترا نہیں کہ جو لوگ بھاگ گیا چاہا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم نہیں معاف کرو شرمندہ ہوا اور تیسرا یہ کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ صور حدیبیہ میں نے تھی اور بےوکو یہ جو ان کی شان ہے حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا حضرت عمر رضیوں جیسے جڑی آدمی سے کہ مکہ جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے عمران کے لیے آئے عرام باندھے گئے ان کے جہانوار مرے ساتھ ہیں ہمیں کعبہ کی زیارت کرنے تو ان نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام میرا قنبہ ہے بہت چھوٹ رہا ہوں بہت چھوٹے افراد میں بنوازی کے کمزور ہیں یہ ہیں میرے دشمن مجھے وہاں کور بچائے گا میں نہیں جا فکر آپ حضرت عمر رضیوں کو بیجیں ان کے بے شک وہ گھروا رہے ہیں ابھی کافر ہیں بنو مہیاں مہر وہ سرزار ہیں بہت تعداد ہے وہ قبائلی حصبیت کی وجہ سے ان کی حفاظت کریں آپ نے افراد بلکل ہی تو حضور کے حکم سے گئے آپ کے سفیر بن کر اور ان کے بعد سورا یہ بیا ہوئی اور یہ بیت زمان غرہ مسئلہ جو گوا تو اللہ کے رسول نے باقی لوگوں نے خود بیت کی اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول کا اور یہ ہاتھ عثمان رضی ہے فرمایا بتا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت کی اور عثمان کی جاتے آپ نے خود بیت کی اس میں کتائی نکلی ہے چھاند یہ کہنے کے بعد فرمایا اب تینوں باتیں میں نے سہادی ہیں مصر میں ان کو اپنے ساتھ لیتا تھا تو سوال لیا تھا اس کے رائے بھی لیتا تھا لوگ کو بتا کہ اصل معاملہ کیا تو شرارتی لوگوں کا کوئی عراج نہیں ہیں انہوں نے اللہ رسول کو معاف نہیں کیا حضرت عثمان کا حضرت عمر کو کیا میں زدی لوگوں کی بات تیری سننی چاہیے جو غرض کی ہے ٹھیک جب اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا محاف ہو گئے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں جو اللہ معاف کرتے ہیں جزاکو اللہ خیرہ اتفاق سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اندر ہی بات کر رہے تھے تو ان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ جب انہوں نے نسخة الامام بنا لیا تو باقی نسخے انہوں نے آگ سے جلا دیئے تھ تو کیا ایسا کرنا شریعت بار سے جائز تھا شریعت بار سے جائز نہ ہوتا تو کوئی تو چیستہ چلاتا نا اتنے صحابہ کرام تھے خدا حضرت عثمان تھے اور لوگ تھے کوئی دعائی دیتے کہ عثمان کیا کر رہے ہیں تم ہم آپ کے خلاف ہوتے ہیں نہیں سب نے اس کو منظور کیا وجہ اس کی کیا تھی کہ لوگ جب حضور کے سامنے قرآن پڑھتے تھے یا اس کو لکھتے تھے اس میں وہ بین سطور اس کی تشریح بھی لکھتے جاتے تھے مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضور سے جو تفسیر سنتے تھے نا پڑھا حافظ ورالسلاوات والسلاة الوستا تو ساتھ ہی لکھ لیتے تھے سلاة الاثر سلاة الاثر کی کیا ہے وہ نماز در میں نے اثر کی نماز یہ تشریح تھی قرآن نہیں تھا مہرون نے اپنی ضرورت کے لیے لکھاتے اب بھی تفسیروں میں لکھتے ہیں اگر وہ قرآن غیت تھے بات میں آنے والے بے اکو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چیز قرآن میں ہے اس لئے آپ نے کہا یہ تشریح والے نسخے ختم کر دو صرف متن رہ جائے اصل جوا لوگ سمجھتے رہیں گے حدیثوں سے یہ کیا اب اس نے برائی کوئی نہیں کی جزاکم اللہ خیرہ یعنی فتنے کے انصداد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلماناں تھوڑی یہ ہار ہو گئی رسول اللہ نے غارج پناہ لئی آپ بھی زخمی ہوئے صحابہ شہیدہ ابو سفیان نے پھر پہاڑی سے چڑھ کے تو آواز دیتی کہ تو آرے اندر رسول اللہ ہے کہ آپ نے کیا چوپ رہو پھر کیا تو آرے چب ابو بکر رہ گا نہ جواب دے پھر عمر نہ بولو مور کے انہیں آکھا جا زندہ ہندے جواب دیں دے فخر نہ انہیں آکھا کہ مر کے سارے ہندے زندے جواب دیں دے پھر بعد جنال جدوں نے گل کہ حضرت عمر کابوچ نہیں رہ گا دھلیر اور بھادر رضی انہوں نے کہا ہی دیچارے بنے انہیں تکبر بھی گل کی تھی انہوں نے کہا قذب تا یادوب اللہ اب کل اللہ علیکم ما یفرید اللہ تعالیٰ ہے اللہ دیا دشمنا تینوں تباہ کرے تھی چوٹ بولتا رسول اللہ بھی زندہ ہے ابو بکر بھی زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ تینوں رسوہ کر لی چھانوں زندہ رکھے تو اسے ابو سبحان نے کہا پھر اسے اولو حبل نعرہ ماریا کہ زندہ بعد حبل اس بہتنوں سب سے زیادہ مندے سے کابی دیچھتے ہیں انہوں نے رکھیا اسی باقی بہت دوارے سے حبل زندہ بعد فکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جید ہوا حضور نے جنہوں نے کہا حضور فوت ہو گیا حضور سے رکیا اسی مرے اس گلتیا کہ ہن جواب دیا اے خدا دی توحید دا معاملہ ہن نہیں چوپریندہ وقت تاہلو مان قبول لوگوں نے اکیہ اسی کی کہ یہ پھر آپ نے اکیہ اور ہو بلاندہ حبل تیری شان بلاندہ پھر کہا پولو اللہ آلہ وآدہ حبل نہیں بلاندہ اللہ سب تو آلہ اور دا مرتبہ سب تو بلاندہ کہا رب اسخان لنالعوزہ والا عوزہ لکم پھر انہوں نے اکیہ ساڑی عوزہ دیوی ہے گیا تو ہاڑی کوئی عوزہ نہیں اتائفتی طرح مندر سی بہت بڑا کابی دی طرح سی اونٹانیاں کتاراں گاہیاں بکریاں جو مکیہ ایک دنار جاندی جانور قربان ہوں اور بڑا مہم بڑا کمرے نظران نے اکیہ دیوی دیوی ساڑی عوزہ ہے کیا ساڑی مسلمان نے کوئی عوزہ نہیں کارم نبی حضور نے آکین جواب دیا کہ نے کہا کہا کہ آپ نے فرماتا ہے اللہ مولانا والا مولا اللہ تو عوزہ رنڈا پھر ساڑا مولا اللہ تو اڑا کوئی مولا ہے کہا رب اسلام یوم بے یوم بدر وہ سے انہیں پھراکیا کہ بدر دے جندہ بدلا ہو گیا وہ دن اسی ہارے سی تھاڑے بندے مرے سی آج وہ پوری ہو گی والہرب اسے جال اور جانگ اتنا ہی ہم کردی کہہ دا پڑھا چک گیا دینار انہیں اکاوات تاجے دونہ مسرہ تم صحیح بخاری جندر ہے کہ تسیہ دیکھو گئے تواریاں لاشان دے نکن کٹے گئے انہوں دے پیٹ چاکٹے گئے لاشان بگاڑی ہیں اللہ مہمور بہا میں حکم نہیں گٹا یہ لوگوں نے اپنے طور سے ساڑے بندہ کرتا ولن تو سو نہیں حکم نہیں گٹا مگر میں نے برا بھی نہیں لگا یہ انہوں نے تیتا دے ٹھیک ہی تیتا اگر اے سمجھو تین سو پدا سفا ستنی جلد ہے اور حدیث نمبر جنلر ابات آن دی چار ہزار ترکار اے صرف ہے نمونہ آجدہ جمعہ برباد کر رہا بینہ لوگوں نے علم دا حال اندسیاد ہے چکھو اے سلم دے سارے کی رامان سالے نہ نکھا کرو